اسلام آباد اور آول پنڈی سمیت مختلف شہروں میں بارش عید کے دوسرے روز موسم سہانہ ہو گیا پشاور جہلن شکوال دیف اور مری میں بادل برس پڑے مہتر موسمیات نے آج لاہور اسلام آباد بلائی پنجاب اور کشمیر میں بارش کی پیش گوئی کی ہے اسلام آباد نے بارش نے گرمی کی شدت کو کم کر دیا شہریوں نے ناشتے کے بعد تفریح مقامات کا رخ کرنے کا پلان بنا لیا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں نمائندہ جی این این سبین شہباز جزہ کا دوسرا دن ہے اور دوسرے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ رات سے اسلام آباد میں وقف وقف کے ساتھ جائے وہ ہلکی اور تیز بارش کا سسلہ جاری ہے بارش کے بعد جائے وہ گزشتہ کئی دنوں سے شدید گرمی اسلام آباد میں ہو رہی تھی جس کے بعد کل گزشتہ رات کی بارش کے بعد یہ محسوس ہو رہے کہ وہ جو گرمی تھی اس کے چھٹی ہوتی بنظر آرہی سرارے گرمی کے شدت میں کافی حد تک کمی جو ہے وہ واقعہ ہوئی اگر درجہ حارت کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ روز بھی گئی کہ پہلے دن میں جو اسلام آباد کا درجہ حارت ہے وہ بیالی سٹی کی سنٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا تہاں اس وقت جو اسلام آباد کا درجہ حارت ہے وہ تین سٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہے ہیں حکومہ اسمیات کی زانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو بارشیں ہیں یہ پری مونسون کا ایک سپیل ہے اور اس سپیل کے بعد فوری بات جو ہے وہ ایک نیا سپیل جو ہے وہ داخل جس میں جو ہے اس سے بھی زیادہ شدید بارشیں جو ہے وہ مطبق شہری جو ہے یہ محسوس ہی ہو رہا ہے کہ جو اسلام آباد کے شہری ہیں وہ عید کا دوسرا اور تنسرا دن جو ہے وہ بھرکور طریقے سے جوائے کر سکتے ہیں